سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمور کی افسر جانتے تھی کہ جب تیمور بزاتے خود صفحے اول میں شامل ہو کر لڑنے کے لیے جائے تو اسے روکنا نہیں ہے کیونکہ تیمور اس کی باتوں کو چاپلوسی اور خوشہ مت کرنے کے مترادف سمجھتا تھا تیمور کو اچھی طرح علم تھا کہ جب کوئی سپہ سالار میدان جنگ میں خود عام سپاہیوں کے ساتھ موجود ہو تو اس کے سپاہیوں میں حیرت انگیز جوش و ولولا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں بھویر کے تیر اندازوں کو جیسے ہی اپنی پشت پر تیمور اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ مڑے اور اپنی تیروں کا رخ ان کی طرف کر لیا لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں تیمور اور اس کے سپاہی آندھی توفان کی طرح ان کے سروں پر پہنچ گئے ان کا حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ بھویر کے بہت سے تیر انداز ان کے گھوڑوں کے پیرون تلے رون دے گئے تیمور کے ہاتھ میں لمبے دستے والا کل ہڑا تھا جس کا ہر وار دشمن کے کسی نہ کسی سپاہی کو زمین بوس کر دیتا تھا اب دوسری طرف موجود تیمور کے ساتھیوں نے بھی تیر اندازی چھوڑ کر تلواریں نکال لیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے تیمور کے سپاہیوں کے شدید دباؤ کے باعث بھویر کے سپاہی بھاگنے کی کوشش کرتے مگر سامنے سے پیادہ سپاہیوں کی تلواریں ان کی گردنیں کار دیتی اور اگر پیچھے بھاگتے تو فازل فوج کے سپاہی ان کا کام تمام کر دیتے تیمور کے سپاہیوں اور بھویر کے جنگجوہوں کے درمیان یہ لڑائی زہر کے وقت شروع ہوئی تھی اور اثر تک جاری رہی اور پھر بھویر کے باقی بچ جانے والے جنگجوہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور خود کو تیمور کے حوالے کر دیا تیمور بھویر کے علاقے کے بارے میں زیادہ معلومات نہ رکھتا تھا فارس کے لوگوں کو بھی یہ علم نہ تھا کہ بھویر میں کتنے باشندیں موجود ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھویر کی آبادی ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہے کچھ کا قیال تھا کہ وہاں چار لاکھ افراد رہتے ہیں ان سب وجوہات کے باعث تیمور کو اپنے پیچھے چھوڑے دستوں کی فکر لاہق تھی گوکے امیر حسین اور غراقان کے نگرانی میں حفاظتی دستیں موجود تھے پھر بھی تیمور کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اچانک حملے کا نشانہ نہ بن جائیں تاہم ایسا نہ ہوا اور وہ کسی رکاوٹ کے بغیر راستہ تائی کرتے آگے بڑھتے چلے گئی حتیٰ کہ شہر کے آثار نظر آنے لگی نظر آنے والا شہر خاصا پھیلا ہوا تھا اور اس کی تمام امارتیں بلندی پر بنی ہوئی تھی تیمور کو پتا چلا کہ سیلاب سے بچنے کے لیے اس شہر کی امارتوں کو بلندی پر تعمیر کیا گیا ہی انہی امارتوں میں سے ایک میں سے دھوان نکلتا نظر آ رہا تھا تیمور نے بویر کے قیدیوں کو طلب کر کے ان سے پوچھا یہ دھوان کیسا ہے انہوں نے جواب دیا یہ دھوان آتش قدے سے نکل رہا ہے تیمور نے اس دن تک آتش قدہ نہ دیکھا تھا اور اسے یہ بھی ملوم نہ تھا کہ آتش پرست لوگ ان آتش قدوں میں کیا کرتے ہیں چنانچہ اس نے ایک قیدی سے پوچھا آتش قدے میں کیا ہوتا ہے اور کون اس کی نگرانی کرتا ہے اس نے جواب دیا آتش قدے میں ایک متولی اور تیس خادم ہوتے ہیں آتش قدے کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ اس کی آگ نہ بوجھنے پائی شہر کے ہر گھر کو مہینے میں ایک بار اندھن کی فراہمی کا بندبست کرنا ضروری ہوتا ہے لہذا آتش قدے میں کبھی بھی اندھن کی کمی نہیں ہوتی معمول کے مطابق آتش قدے میں دو سال کا اندھن ضرور موجود ہوتا ہے تیمور نے مزید دریافت کیا کہ تمہارے ہاں آتش قدے کے لیے جندہ یا نظرانہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے تاکہ اس کے نگران اور خادموں کی گزر اوقات ہو سکی قیدیوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم سال میں سات دن کے لیے جشن مناتے ہیں یہ جشن سات فرشتوں کے نام پر منایا جاتا ہے یہ فرشتے خدا کے خاص اور قریب ترین ہیں ہفتے کے ایام بھی ان سات فرشتوں کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں ہمارے ہاں جشن کی ابتداء برج حمل کے شروع ہونے پر ہوتی ہے جسے ہم جشن نوروز کہتے ہیں ان سات دنوں میں شہر کے سارے باشندے آتش قدے میں آتے ہیں اور اپنا نظرانہ آتش قدے کے نگران کو دے کر سواب حاصل کرتے ہیں چنانچہ اگلے جشن نوروز تک کے لیے آتش قدے کا نگران اور تیس قادم انہی نظرانوں پر گزارا کرتے ہیں قیدیوں سے حاصل ہوئی معلومات ظاہر کرتی تھی کہ اہل بویر اسلام اور مجوسیت کے عقائد کو باہم گڑمٹ کر کے نیا دین بنائی ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھی مگر آتش قدوں میں جاتی اور آتش پرستے بھی کرتے تھی زکاة دینے کا تصور رکھتے مگر اسے آتش قدے کے نگران کے حوالے کر دیتی تھی تیمور نے ایک قیدی سے پوچھا تو اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو نماز پڑ تاکہ میں تیری نماز دیکھ سکوں وہ شخص سورج کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا پھر کئی مرتبہ ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے کیے اور کچھ پڑھتا رہا بس یہی اس کی نماز تھی تیمور نے اس سے کہا یہ کیسی نماز ہے کیا تم لوگ قبلے کی طرف روخ کر کے نماز نہیں پڑھتے وہ کہنے لگا کیوں نہیں پھر سورج کی طرف اشارہ کر کے بولا وہ ہمارا قبلہ ہے ہم اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تیمور نے پوچھا گویا تم لوگ سورج کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہو وہ بولا ہاں تیمور نے مزید دریافت کیا کیا تم لوگوں کے ہاں کوئی عالم دین وغیرہ بھی ہے وہ کہنے لگا آتش قدے کا نگران ہی ہمارا عالم دین اور مذہبی رہنما ہی اسی دوران سورج غروب ہو گیا اور تاریخ کی پھیلنے لگی تیمور اور اس کی سپاہی ابھی بویر کے شہر سے خاصے فاصلے پر تھے تیمور کو خیال آیا کہ اگر وہ لوگ رات کے وقت شہر کے نزدیک پہنچے تو خطر میں پڑھ سکتے ہیں لہذا اس نے اسی جگہ خائمہ گاہ قائم کرنے کا حکم دے دیا اس نے سرداروں کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ لوگ دشمن کی سرزمین پر ہیں اور یہاں ہر لمحہ حملے کا خطرہ رہتا ہے یہاں کی ریت کو بھی انہیں اپنا دشمن تصور کرنا چاہیے انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے لہذا ہر لمحہ چوکن نہ رہیں اور ہرگز غافل نہ ہوں ان کی خائمہ گاہ بھی ایسی جگہ پر بنی ہوئی تھی کہ جہاں دوروں نزدیک ٹیلے ہی ٹیلے تھی نیز گہری خائیاں بھی موجود تھی الغرز وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں وہ بہ آسانی دشمن کے لیے حملے کا نشانہ بن سکتے تھی چنانچہ اندھیرہ پھیلنے اور سپاہیوں کے سونے سے پہلے ہی تیمور نے آس پاس کے تمام ٹیلوں پر حفاظتی پہرہ بٹھا دیا اور پہرے داروں کی نگرانی کے لیے بھی حفاظتی دستے بھی متعین کر دیئے دراصل جو سپاہی مسلسل سفر کرتا اور جنگ کی حالت میں چلا آ رہا ہو تو وہ اس قدر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ پہرہ دیتے ہوئے کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ پہرہ دینے والوں کی نگرانی کے لیے بھی دستے متعین کیے جائیں جو ان پہرے داروں پر نظر رکھیں اور اگر وہ سو جائیں تو انہیں فوراں جگہ دیں عام حالات میں تیمور پہرہ دینے والے سپاہیوں کے سونے کی غلطی کو برداشت نہ کرتا تھا اور انہیں سخت سزا دیتا مگر سوائے اس کے کہ وہ واقعی بہت تھکے ہوئے ہوں مسلسل سفر کرنی اور سارا دن لڑتے رہنے کے بعد کسی سپاہی سے رات بھر جاک کر پہرہ دینے کی توقع نہیں کی جا سکتی ایسے سپاہی کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ پہرہ دیتے ہوئے سو جائے تو اسے جگہ دیا جائے تیمور نے اپنی غیمگاہ میں داخل ہو کر اس کا معاینہ کیا اور اپنے معمول کے مطابق کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا رات بھر اسے اچڑتی ہوئی نیند ہی آئی تھی اور وہ مختلف آوازوں پر کان دھرتا اٹھ بیٹھتا کبھی کبھی غیمے سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر بڑھ ڈال دیتا لیکن کوئی اہم واقعہ پیش نہ آیا یہاں تک کہ افق پر تاریخی غائب ہونے لگی سورش تلو ہوتے ہی اس کی سپاہی جاگ گئی اور غیمہ کا سمیٹ دی گئی پھر وہ لوگ جنگی صف آرائی کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئی شہر کے کچھ نزدیک پہنچ کر تیمور نے اس پر نظر ڈالی تو شہر کی وسط دیکھ کر حیران رہ گیا وہ شہر سمرقند سے بھی بڑا دکھائی دے رہا تھا لیکن قیدیوں نے بتایا کہ شہر اس لیے اتنا وسیع لگ رہا ہی کہ اس میں موجود امارتیں ٹیلوں کی باعث فاصلے پر بنی ہوئی ہیں تاہم جب وہ لوگ شہر کے نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر میں ایک ہزار امارتیں بھی نہیں ہیں ابھی وہ لوگ شہر سے کچھ دور ہی تھے اور تیمور پہاڑی پر کھڑا ہو کر شہر کی امارتیں دیکھنے میں مصروف تھا کہ ہراول دستے کا پیغام موصل ہوا کہ اسے ایک فوج نظر آ رہی ہے تیمور نے فوراں اپنی فوج کے سرداروں کو متوقع حملے کے خطرے سے آگاہ کر دیا اور اپنے فوج کے اغبی حصے کو بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی بلکل اچانک ایک شور برپا ہوا اور بویر کے جنگجووں نے ان پر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حلا بول دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر جنگجو ظاہر ہوئے کہ یوں لگا جیسے زمین جنگجو مرد اور عورتوں کو اگل رہی ہو اس بار بویر کے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حملے میں شامل ہو گئی تھی تیمور نے حکم دیا کہ فوج کے سوار سپاہی آگے بڑھیں اور حملہ آوروں کو کچل دیں چنانچہ اضافی دستوں کے علاوہ تیمور کے فوج کے تمام دستوں نے دشمن پر حملہ کر دیا اور تیمور خود بھی کلھارہ تھام کر بویر کے جنگجووں پر ٹوٹ پڑا تھا ایک عورت نے جس کی کمر پر ایک گھٹری سی لدھی ہوئی تھی تیمور کو تلوار سے نشانہ بنانا چاہا مگر اس سے پہلے کہ اس کی تلوار تیمور کے گھوڑے تک پہنچ پاتی تیمور کے لمبے دستے والے کلھارے کے وار سے اس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے ہو گئی عورت زمین پر گری اور اس کے ساتھ ہی کسی دودھ پیتے بچے کی رونے کی آواز بلند ہوئی وہ غالباً عورت کی گھٹری میں موجود تھا بویر کے سپاہی اس بار ایسے علاقے میں ان کے سامنے آئے تھی جہاں کوئی درخت وغیرہ نہ تھا چنانچہ دونوں فوجوں کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی اس لئے تیمور کے گھٹ سواروں کے سامنے بویر کے پیدل جنگجوؤں کی کوئی چل نہ سکی اور جلد ہی ان کی صفیں بکھرنے لگیں اگرچہ انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا تھا مگر ان کا یہ حملہ ناکام رہا اور بہت جلد تیمور کے سپاہیوں نے تابر توڑ جوابی حملوں سے ان کی مزاہمت ختم کر دی جلد ہی بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد بویر کے مرد اور عورتیں بیابانوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تیمور نے حکم دیا کہ ان کا تاقب کیا جائے گا بلکہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شہر پر قبضہ کر لیا جائے گا تیمور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کی لڑائی بویر کے جنگجوؤں کے ساتھ ان کی آخری لڑائی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ حملہ نہ کر سکیں گے اور حملے کریں گے بھی تو ان کا حملہ زیادہ زوردار نہ ہوگا اب ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی لہٰذا وہ جنگی صف بندی کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے تیمور نے اپنے سرداروں کو ہدایت کی کہ آتش قدے کی حفاظت کرنے والوں کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ وہ شہر کے مذہبی پیشواں ہیں ان کے علاوہ جو بھی مرد اور عورت مضاہمت کری تو اسے بلا در ایک قتل کر دیا جائے شہر میں داخل ہوتے ہوئے تیمور سوچ رہا تھا کہ شاید ان پر پتھر برسائے جائیں یا تیروں سے نشانہ بنایا جائے گا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں کسی انسان کی موجودگی کے کوئی آثار نہ تھی انہوں نے تمام گھروں کو اچھی طرح جانچ پڑتال کی مگر انہیں کسی گھر میں کوئی انسان نہ ملا گویا شہر کے سب باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر جا چکے تھی لہٰذا انہوں نے بغیر کسی مزاہمت کے شہر پر قبضہ کر لیا تب تیمور آتش قدے کی طرف روانہ ہوا وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ سیاہی مائل سرخ لباس پہنی قطار میں کھڑے تھی تیمور نے پوچھا تم لوگ کون ہو ان میں سے ایک سفید داڑی والا شخص آگے بڑھا جو دوسروں سے رتبے میں ممتاز لگتا تھا اور کہنے لگا ہم آتش قدے کے خادم ہیں تیمور نے پوچھا جب شہر کے سارے باشندے شہر چھوڑ کر چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے وہ بارے شخص کہنے لگا ہم یہاں سے نہیں جا سکتے کیونکہ آتش قدے کی مقدس آگ کو ہماری ضرورت ہے تیمور نے کہا اگر میں تمہاری آگ بجھا دوں تو وہ کہنے لگا اے امیر آج ہماری جان مال پر تجھے اختیار حاصل ہے مگر خدا رہا یہ آگ مت بجھانا تیمور نے کہا میں تمہاری آگ دیکھنا چاہتا ہوں وہ بولا آگ دیکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں مگر اس کے پاس مت جانا ہم بھی اس کے نزدیک نہیں جاتی تیمور آتش قدے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ معمولی سی امارت تھی اس میں ایک کمرہ تھا جس پر ایک گمبت بنا ہوا تھا گمبت میں ایک سراغ بنا ہوا تھا جس سے اوپر دھوام باہر نکل رہا تھا کمرے کے ایک طرف زمین پر آگ جلائی گئی تھی جس سے اوپر اٹھ رہا تھا اس کے اردگرد فولاتی جالیاں نصب تھی ایک خادم وہاں کھڑا مسلسل لکڑیاں ڈال رہا تھا تیمور نے اندر داخل ہونے سے پہلے سوچا تھا کہ شاید آتش قدہ کوئی دیکھنے لائق چیز ہوگی مگر وہاں کا منظر کوئی خاص اثر انگیز نہ تھا باہر آ کر تیمور نے آتش قدے کے بارش نگران سے پوچھا آیا تم اور تمہارے ساتھی مسلمان ہو وہ بولا ہاں تیمور نے کہا تو پھر تم لوگ آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو اور آتش قدے میں کیوں رہتے ہو وہ کہنے لگا اے امیر ہم اپنے آباؤ اجداد کی رسمیں ترک نہیں کر سکتی تیمور بولا تمہارے باپ دادا آگ کی پوجا کر کے بدھ پرستی کیا کرتے تھی مگر جبکہ مسلمان بدھ پرستی نہیں کرتا بڑھا کہنے لگا ہمارے آباؤ اجداد بدھ پرست نہ تھی بلکہ وہ یزدان کی عبادت کرتے تھی ان کا یزدان ہی ہمارا خدا ہی تیمور نے اسے بتایا میں نے تمہارے ایک ساتھی کو سورج کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس نے بتایا کہ تم لوگ سورج کو قبلہ مانتے ہو کیا یہ سچ ہے وہ شخص کہنے لگا اے امیر ہم سورج کو اس لیے اپنا قبلہ مانتے ہی کہ ہمارے نزدیک سورج زندگی کا سرچشمہ ہے البتہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے سورج کو بنایا ہی تیمور نے کہا میں نے عالموں شاعروں سنتکاروں اور مذہبی پیشواؤں کو امان دینے کا آہد کر رکھا ہی ورنہ تم سب لوگوں کے سر کٹوا دیتا کیونکہ میرے نزدیک تم سب واجب القتل ہو بڑھا کہنے لگا اے امیر میری گردن حاضر ہے جو چاہو سلوک کرو تیمور نے اسے جواب دیا اگر میں تیری گردن اڑانا چاہتا تو تجھے گردن آگے کرنے کی بھی محلت نہ دیتا پھر تیمور نے اس سے اسلام اور مجوسیت کے حوالے سے مزید سوالات کیے مگر وہ مناسب جواب دینے سے قاسر رہا تیمور سمجھ گیا کہ اس کی معلومات بہت محدود ہیں ویسے بھی اس دور افتادہ مقام کے مذہبی رہنما سے زیادہ توقعات نہیں رکھی جا سکتی تھی اس نے اس چھوٹے قضبے اور اپنے بزرگوں کی سوا کسی سے کچھ نہ سیکھا تھا تیمور نے اس سے سوال کیا کہ تم پڑھے لکھے ہو وہ بوڑھا بولا نہیں اے امیر میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تیمور نے کہا اگر تم لوگ انپڑھ ہو تو پھر دنوں کا حساب کتاب کیسے رکھتے ہو اور جشن وغیرہ کیسے مناتے ہو وہ شخص سورج کی طرف اشارہ کر کے بولا سال میں دو دن ایسے ہیں کہ جب دن اور رات برابر ہو جاتی ہیں ان میں ایک بہار کا پہلا دن ہوتا ہے جب موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا موسم خزان کا پہلا دن جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے جب موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جس دن سورج ٹھیک مغرب میں غرب ہو تو میں عید نوروز کا اعلان کر دیتا ہوں تیمور سمجھ گیا کہ بوڑھے کا حساب غلط ہے عید نوروز برج حمل کی پہلی تاریخ کو ہوتی تھی مگر وہ شخص اہل بویر کی عید اندازے سے کئی روز پہلے یا بعد میں کرا دیتا تھا کیونکہ اس کا حساب محض اندازوں پر مشتمل تھا تیمور نے آتش قدے کے نگران اور خادموں کو قصاص سے معاف کر دیا مگر انہیں بتایا کہ شہر کے دیگر سارے باشندوں کو قصاص دینا ہوگا آتش قدے کا نگران پوچھنے لگا اے امیر شہر کے باشندوں کو قصاص کس وجہ سے دینا ہوگا تیمور نے کہا اس لیے کہ انہوں نے میرے بیٹے شیخ عمر کو قتل کیا ہی آتش قدے کا نگران بولا اے امیر ہو سکتا ہے کہ بویر کے کسی شخص نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہوں مگر تمہیں اپنے بیٹے کے قاتل سے خصاص لینا چاہیے شہر کے سارے باشندے اس سزا کے مستحق کیوں ٹہرے تیمور نے کہا اے بزرگ انسان اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو میں تجھے ہی سمجھاتا کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو صرف اس لیے جنت سے نکال دیا تھا کہ ان کے جد سے غلطی ہوئی تھی اگر ہمارا باپ آدم علیہ السلام اس غلطی کا مرتقب نہ ہوتا تو آج ہم بھی جنت میں ہوتی مگر ان کی غلطی کے سبب ہم سب دنیا میں آبسے ہی لہذا اس بات کے پیش نظر کہ بویر کے کچھ باشندوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہی لہذا میری نظر میں تم سب لوگ گنہگار اور سزا کے مستحق ہو یہ کہنے کے بعد تیمور نے فوج کو حکم دیا کہ آتش قدہ کے سیوہ شہر کی تمام عمارتیں مسمار کر دی جائیں اور آتش قدہ میں موجود لوگوں کے سیوہ جو نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے یہ حکم ملتے ہی تیمور کے سپاہی شہر کی عمارتیں مسمار کرنے لگے اور ان کی راہ میں جو آیا قتل کر دیا گیا اس دن کے بعد تیمور جب تک بویر میں رکا رہا تو کسی نے اس پر حملہ کرنے کی جورت نہ کی شہر کے باشندے بھی واپس اپنے گھروں کو نہ لوٹے واپسی پر بھی کوئی ان کی راہ میں مزاہم نہ ہوا جب وہ واپس آنے لگی تو تیمور نے وہاں موجود تخت سلیمان کے آثار دیکھی یہ آثار دیکھ کر تیمور بہت حیران ہوا کہ کیسے اتنے بڑے بڑے پتھر ہوا میں تیر کر وہاں تک پہنچے مگر بعد میں جب وہ شام گیا تو وہاں کے علماء نے اسے بتایا کہ جو آثار تیمور نے دیکھے تھی وہ تخت سلیمان کے نہ تھی بلکہ وہ تو فارس کے ایک باٹشاہ کا دارو سلطنت تھا جسے سکندر نے فتح کرنے کے بعد جلا کر تباہ کر دیا تھا تیمور نے وطن واپسی کے لیے ایک بار پھر خوراسان کا راستہ اختیار کیا اور اگرچہ وہ فارس میں سفر کر رہا تھا جو کہ اس کی سلطنت میں شامل تھا اس نے فوج کے آگے اور پیچھے حفاظتی دستے تعینات کر رکھے تھی تخت سلیمان سے گزرنے کے دو دن بعد ہراول دستے نے اطلاع پہنچائی کہ کچھ نامعلوم لوگوں کا گروہ ان کی طرف بڑھ رہا ہی پھر اطلاع موصل ہوئی کہ وہ لوگ بھاگ رہے ہیں ہراول دستے کے سپاہیوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں بھاگ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ وہ تعاون سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں جب یہ بھاگنے والے تیمور کی فوج کے پاس پہنچے تو تیمور نے بھی ان سے پوچھا کہ تعاون کہاں پھوٹا ہی انہوں نے جواب دیا کہ مختلف شہروں جیسے کہ ہرمز، سرور، سیف، اماراہ، ماناند اور سیراف میں تعاون پھوٹ پڑا ہی اور فارس کے جنوب میں واقع تمام دیہاتوں کی لوگ تعاون سے مر رہے ہیں جن شہروں کے نام انہوں نے لیے تھی وہ سب کے سب فارس کے بیرونی حدود پر واقع تھی اس سے آگے کے سفر میں تیمور اور اس کی سپاہیوں کو ہر روز تعاون سے بچ کر فرار ہونے والے نظر آئی تیمور ان سے پوچھ گچ کرتا معلوم ہوا کہ ان کی راستے میں فارس سے خوراسان تک ابھی تعاون نہیں پھیلا تھا اس بیماری سے جلد از جلد بھاگ نکلنے کے لیے تیمور نے فوج کی رفتار تیز کر دی اور اس غرص سے فوج کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو آگے آگے روانہ کر دیا تاکہ انہیں خوراک اور چارے کے لیے کہیں بھی رکنا نہ پڑے جب وہ لوگ دار البجرت پہنچ گئے تو تیمور نے وہاں دو دن کے قیام کا حکم دے دیا تاکہ گھوڑوں کو آرام کرنے کا موقع مل سکے قیام کے پہلے دن ہی انہیں پتا چلا کہ فوج کے کئی سپاہی اچانک بیمار پڑ گئے ہیں اور سب درد سر اور بخار کی شکایت میں مقتلہ ہیں تیمور نے فوج کے طبیبوں کو بلا کر پوچھا کہ آیا یہ سپاہی تاؤن کا شکار ہو گئے ہیں یا یہ علامات دوسری ہیں مگر فوج کے طبیب کہنے لگے کی وہ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ انہوں نے کبھی تاؤن کا علاج نہیں کیا اگلے روز مزید بہت سارے سپاہی بیمار پڑ گئی اور جو پہلے سے بیمار تھی انہوں نے جسم کے نیچے اور ران میں شدید درد کی شکایت کی فوج کے طبیب کہنے لگے بلا شبہ یہ تاؤن ہی ہے کیونکہ تاؤن کی علامات میں یہ شامل ہے کہ بغلوں کے اندر اور ران میں شدید تکلیف ہونے لگتی ہے تاؤن کے شکار ہونے والوں کی بغل اور ران میں گلٹی سی بن جاتی ہے جو بے حد تکلیف دا ہوتی ہے تیمور نے ایک طبیب سے دریافت کیا اس بیماری کا علاج کیا ہے وہ کہنے لگا تاؤن کا کوئی علاج نہیں اس کا شکار یا تو مارا جاتا ہے یا پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے تیمور نے سہ پہر کے وقت اپنے سرداروں کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ اگلے روز ہمیں بیمار سپاہیوں کو دارال بجرت میں ہی چھوڑ کر یہاں سے بھاگنا ہوگا کیونکہ اگر ہم بیماروں کے صحتیاب ہونے کے انتظار میں رکے رہی تو ساری فوج ہلاک ہو جائے گی سورج غروب ہوا اور تیمور نے مغرب کی نماز ادا کی نماز کے بعد اس کے ملازم کھانا لگانے والے تھی جب اچانک تیمور پر کپ کپی تاری ہو گئی اور اسے تھنڈے پسینے آنے لگی تیمور نے اپنے ملازم کو کہا کہ وہ اسے گرم پاپوش اڑھا دی تاکہ وہ گرم ہو سکے ملازمین نے حکم کی تعمیل کی تقریباً نصف گھنٹے بعد سردی کی قیفیت ختم ہو گئی مگر اس کے ساتھ ہی بخار اور تیز سردر نے اسے آ لیا اسے حرارت پہنچانے کے لیے شاہی حکیم نے اسے گلگاؤ زبان کا جوشاندہ پینے کو دیا تاکہ اس کا بخار اتر جائے اس کے علاوہ اس نے کچھ پتھر آگ میں ڈالے اور انہیں اچھی طرح گرم کر کے اس نے تیمور پر چادر ڈال دی اور پتھروں پر پانی چھڑکنے لگا اس سے پتھروں سے بھاپ اٹھنے لگی اور اتنی حرارت پھیل گئی کہ تیمور کو چادر سے مو باہر نکالنا پڑا مگر پھر آہستہ آہستہ بھاپ کی حرارت کم ہوتی گئی اور تیمور پر کچھ دیر کے لیے غنود کی تاری ہو گئی مگر کچھ ہی دیر میں سر کا درد شدت اختیار کر گیا اور ساتھی بخار کی حدت بھی بڑھ گئی اور پھر اس کے بعد گلگاؤں زبان کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی بھاپ نے ہی کچھ اثر کیا جب اگلے دن کی روشنی پھیلی تو تیمور درد سر اور بخار کے باعث اس قدر بے حال تھا کہ نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکا تھا تیمور نے فوج کے طبیب کو طلب کیا اور اسے پوچھا کہ کیا وہ بھی تاؤن کا شکار ہو گیا ہے طبیب خاموش کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دے سکا تیمور نے اسے کہا تم جواب کیوں نہیں دیتی میں امیر تیمور ہوں اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکنا پڑتا ہے حتیٰ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئی اور مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے ہاں مجھے اس بات کا خلق ضرور رہے گا کہ میری موت میدان جنگ میں کیوں نہ آئی اور مجھے بستر مرک پر دنیا کو الویدہ کہنا پڑ رہا ہے تیمور کی باتیں سن کر طبیب کہنے لگا اے امیر تمہاری بیماری بلکل ویسی ہے جیسی کہ تمہارے سپاہیوں کو لاحق ہے تیمور نے حکم دیا کہ اس کے لیے کاغذ قلم اور سیاہی حاضر کی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ اس کی جسمانی قوت جواب دے جائے اپنی وسیعت تحریر کر سکی جب کاغذ قلم اور دوات لائی گئی تو تیمور نے لکھنا شروع کیا کہ اگر میں تاؤن سے مر جاؤں تو خراقان فوج کا سپہ سالار ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فوج کو بحفاظت واپس سمرقن لے جا کر اسے میرے بڑے بیٹے کے سپورت کر دی جو میرے بعد میری سلطنت میں شامل تمام ممالک کا فرما رواں ہوگا اس کے بعد میرا بڑا بیٹا فوج کے سپہ سالار کا انتخاب کرے گا مگر بہتر یہی ہے کہ وہ خراقان کو یہ ذمہ داری سوم دی جیسے ہی خراقان سمرقن پہنچے تو میرے بیٹے اور میرے جانشین کا فرض ہے کہ وہ میری بیٹی یعنی اپنی بہن زبیدہ کا نکاح خراقان سے کر دی تیمور نے وسیعت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر خراقان کی موت واقع ہو جائے تو امیر حسین فوج کی باگ دور سمحا لے اور پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ فوج کو سمرقن لے جا کر میرے جانشین اور فرضند کے سپورت کر دی وسیعت میں تیمور نے اپنی جائداد منقولہ اور غیر منقولہ اپنی بیٹوں کے نام کر دی اور لکھا کہ اس کی دولت کو اس کے بیٹوں کے درمیان اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے اس نے یہ بھی نصیحت کی کہ خراقان اس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ سمرقن لے جائے اور اسے وہاں تفن کر دی وسیعت نامہ لکھنے کے بعد تیمور نے خراقان امیر حسین اور فوج کے دوسرے سرداروں کو طلب کیا اور ان سے کہا میں نے اپنا وسیعت نامہ لکھ دیا ہی میرے مرنے کے بعد خراقان فوج کا سپہ سالار ہوگا اور اس کے بعد امیر حسین کے ذمہ فوج کا نظم و نسخ ہوگا فوج کا خزانہ خراقان کی ہاتھ میں رہے گا اس کو اجازت ہے کہ خزانے سے فوج کے سرداروں اور سپاہیوں کی تنخواہیں اور وظیفیں ادا کرتا رہی جب تیمور یہ باتیں کر رہا تھا تو خراقان بے اختیار ہو کر رونے لگا تیمور نے اسے روتا دیکھ کر کہا خراقان کیا تم میری بیٹی کے لیے رو رہا ہی اور تجھے یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا آہد پورا نہ ہوگا اور زبیدہ کا نکاح تجھ سے نہ ہوگا اگر تجھے یہ فکر ہے تو جان لے کہ میں نے وسیعت نامہ میں لکھ دیا ہی کہ سمرقن پہنچنے کے بعد زبیدہ کو تیرے نکاح میں دی دیا جائے خراقان روتے ہوئے کہنے لگا اے امیر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تیری لڑکی سے نکاح کے فکر میں مبتلا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر اس زمین پر تمہارے جیسا انسان دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا تیمور نے اس سے کہا خراقان تجھے سے انسان کو رونا زیب نہیں دیتا آنسو پوچھ اور نئی ذمہ داریاں سمحلنے کے لیے خود کو تیار کر آج سے تو فوج کا سپہ سالار ہے اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سپہ سالار کے کندھوں پر عام سپاہی اور سردار کی نسبت بہت زیادہ اضافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے اپنے تمام افسروں سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور دوسروں سے زیادہ بے خوابی تھکن اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہی تیمور کے کہنے پر خراقان نے آنسو پوچھ لیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا مگر جذبات سے اس کے ہونٹ بدستور کپ کپا رہے تھی تیمور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے فیصلہ کیا تھا تاکہ ہم بیمار سپاہیوں کو یہیں چھوڑ جائیں گی تاکہ پوری فوج تاؤن میں مبتلا ہونے سے بچ جائے اور اس کے لیے آج ہی ہمیں یہاں سے روانہ ہونا تھا مگر اب میں خود تاؤن میں مبتلا ہو گیا ہوں لہذا خراقان میرے فیصلے پر جلد از جلد عمل درامت کرے گا اور میں اسے ہدایت کرتا ہوں کہ آج ہی فوج کو یہاں سے لے کر نکل جائے اور جتنی جلدی ہو سکے سمرکن پہنچ جائے میں اور دوسرے بیمار سپاہی یہیں رہیں گی صرف چند سپاہی یہاں چھوڑ جاؤ تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جنازہ سمرکن پہنچا دیں خراقان بیتاب ہو کر بولا اے امیر تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دوں اور ساری فوج کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں تیمور نے کہا ہاں فوج کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے خراقان نے کہا اے امیر میں ایسا نہ کر سکوں گا تیمور نے کہا اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے سپاہی اور افسر جن میں تو خود بھی شامل ہے سب تاؤن میں مبتلا ہو کر مارے جاؤ گی لہذا تمہارے پاس اور کوئی حل نہیں خراقان جذباتی ہو کر کہنے لگا اے میرے آقا میری اور میرے افسروں کی جان اور میرے تمام سپاہیوں کی جانیں مل کر بھی تمہاری جان جتنی قیمتی نہیں ہو سکتی ہم سب کی جانیں ایک طرف اور تیری جان ایک طرف بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی جانیں ایک طرف اور تیری جان ایک طرف کیونکہ تیرے بعد کوئی ماں تجھے سے انسان کو دوبارہ جنم نہ دے سکے گی تیمور نے کہا خراقان تو فوج کا سپہ سالار ہے اور ایک سپہ سالار کو جذبات سے بالاتر ہو کر صرف فوج کی سلامتی کو پیش نظر رکھنا چاہیے اب تو میرا جانشین ہے میری موت کے بعد مستقل طور پر فوج کا سپہ سالار تو ہوگا تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ فوج کی بقا اور سلامتی سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت حاصل نہیں خراقان نے کہا اے امیر اگر تم کوئی معمولی انسان ہوتے تو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر بقیہ فوج کے ساتھ نکل جاتا لیکن تم امیر تیمور ہو اور تم جیسے انسان کی قدر و قیمت میرے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے لیے اس دنیا کے سارے انسانوں کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ کوئی بڑی قربانی نہ ہوگی میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں اور فوج کو ساتھ لے جاؤں جبکہ تمہارے دشمن تمہاری تاک میں ہیں اس ملک کے جن لوگوں نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے وہ تمہیں بھی قتل کر سکتے ہیں اے میرے آقا میں اس وقت تک یہیں انتہرا رہوں گا جب تک کہ تم سہتیاب نہیں ہو جاتے پھر ہم اکھٹے ہی واپس سمرکن جائیں گے خدا نہ قواستہ اگر خدا نے تمہاری روح کو واپس بلوا لیا تو میں تمہاری وسیعت کے مطابق جنازہ سمرکن لے جاؤں گا تیمور نے خراقان کو بزد دیکھ کر کہا ٹھیک ہے تو چاہے تو ٹہر جا مگر فوج کو روانہ کر دی تاکہ باقی لوگ مرنے سے بچ جائیں خراقان نے کہا ایسی حالت میں فوج کو روانہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فوج میں تاؤن پوری طرح پھیل چکا ہی اگر ہم لوگ یہاں سے چلے تو تاؤن بھی ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا اور ہمیں قتل کرتا رہے گا اس کے علاوہ فوج چلی گئی تو آئین ممکن ہے کہ دشپن ہم پر حملہ کر دے اور تنہا دیکھ کر ہمیں ختم کر ڈالے چنانچہ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے فوج کو بھی یہاں رہنا ضروری ہے تیمور نے کچھ کہنا چاہا مگر نقاحت کے سبب زبان جواب دی گئی پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو جانے کی اجازت دے دی پھر خود بے جان ہو کر بستر پر لیٹ گیا اگلے دن بغل کے نیچے سے اسے درد کا احساس ہونے لگا جب اس نے ہاتھ سے درد کی جگہ کو ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک گلٹی بن گئی ہے جو پوری طرح دھک رہی تھی آہستہ آہستہ درد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ تیمور بے چین ہو کر کروٹیں بدلنے لگا تیمور کا حکم درد کی جگہ پر مسلسل تھنڈا پانی ڈالتا رہا اس سے تیمور کو قدر سکون ملتا تھا تیسرے دن بغل کے نیچے بننے والی گلٹی ایک بڑے سیاہ رنگ کے پھوڑے کی صورت میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بعد تیمور پر ہزیانی قیفیت تاری ہو گئی اسے اس قدر تیز بخار ہو گیا کہ اس کے پاس بیٹھے لوگوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ آتشدان کے سامنے بیٹھے ہیں اس کے بعد تیمور کو اپنی خبر نہ رہی اسے کچھ پتانا تھا کہ اس پر کیا بیٹھ رہی ہے وہ خوابوں میں کبھی خود کو سمرقن میں دیکھتا اور کبھی آل مزفر کے شہزادوں کی کٹے ہوئے سر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے کبھی دوک تامیش کا پیچھا کرتے ہوئے وہ پہاڑوں میں نکل جاتا تو کبھی برفانی توفانوں میں راستہ بھٹک جاتا اور وہ یوں ہی ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اکایق ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی جو کہہ رہی تھی کھل گیا کھل گیا اور پھر تیمور کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے درد میں کمی واقع ہو رہی ہو اگلے دن تیمور کو پتا چلا کہ اسے جو آواز سنائی دی تھی وہ اس کے پاس بھٹے ہوئے لوگوں کی تھی دراصل اس کی بغل میں موجود پھوڑے کا مو کھل گیا تھا اور یہی دیکھ کر وہ لوگ چلائے تھے کہ اس میں سے فاسد مادہ خارج ہونے لگا تھا پھر جیسے جیسے وہ فاسد مادہ نکلتا گیا تو تیمور کی حالت میں بہتری آتی گئی لیکن بیماری کے سبب وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتا تھا البتہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا تھا جہاں تیمور اوروز کی فوج ٹہری ہوئی تھی یعنی دار البجرد وہاں سے جو بھی بھاگ سکتا تھا وہ بھاگ گیا تھا محض بوڑے اور ناتوام بچے ہی وہاں باقی رہ گئی تھی ایک روز ایک مقامی بھوڑھا شخص تیمور کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ یہ شخص دستور ہے یعنی مجوسیوں کا مذہبی پیشوا اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بھوڑھاپے کے باعث موں میں دانت بھی نہ دے اس نے کہا اے امیر میں نے سنا ہے کہ تم ابھی بیماری سے شفایاب ہوئے ہو میں تمہارے لیے شہد لیا ہوں اسے کھانے سے تمہارے جسم میں طاقت آ جائے گی تیمور نے اس بھوڑے سے پوچھا تم یہاں سے کیوں نہ بھاگ گئی جبکہ سب لوگ یہاں سے تاؤن کے خوف کی وجہ سے بھاگ چکے ہیں بھوڑھا کہنے لگا اے امیر میں چونکہ ہر روز تھوڑا سا شہد کھاتا ہوں اس لیے مجھے تاؤن کا کوئی خوف نہیں کیونکہ جو شخص شہد کھائی وہ تاؤن جیسی بیماریوں سے بچا رہتا ہے تیمور نے اس سے دریافت کیا تجھے کس نے بتایا کہ جو شخص ہر روز شہد کھاتا ہے تو وہ تاؤن جیسی بیماریوں سے بچا رہتا ہے دستور نے جواب دیا یہ بات ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر روز شہد کھائی تو وہ مختلف جان لیوہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور پہلی بار جس شخص نے یہ بات بتائی وہ گیوں مرد تھا تیمور نے پوچھا یہ گیوں مرد کون تھا بھوڑھا بولا امیر کیا تم نے کبھی فردوسی کا شہ نامہ پڑھا ہی تیمور نے کہا ہاں بھوڑھے نے کہا گیوں مرد وہی شخص ہے جسے شہ نامہ میں گیوں مرد کے نام سے پکارا گیا ہے مگر اس کا اصل نام گیوں مرد ہے جس کا مطلب ہے پڑھا لکھا آدمی تیمور نے کہا اس بارے میں تمہارا علم شہ نامہ لکھنے والے سے بھی زیادہ ہے جس کے مقبرے پر توس شہر میں میں نے ہی تختی نصب کرائی ہے تمہارا علم فردوسی سے اس لیے زیادہ ہے کہ تم اس کی تصحیح کر رہے ہو بھوڑھا کہنے لگا ہاں اے امیر مگر میں شہر کہنا نہیں جانتا تاہم میرے پاس فردوسی سے زیادہ علم ہے اور میں ایران کے کئی بادشاہوں کے ناموں سے واقف ہوں یہ نام ہماری کتاب میں تحریر ہیں اور فردوسی جو کہ قدیم فارسی پڑھنا نہیں جانتا تھا یا پڑھنا ہی نہ چاہتا تھا اس نے ان بادشاہوں کے وہی نام لکھے ہیں جن سے انہیں عام طور پر پکارا جاتا تھا پھر اس بڑھے شخص نے شہد کی افادیت کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں اور بتایا کہ یہ شہد جو وہ تیمور کے لیے لیا تھا اس کے اپنے چھتوں سے حاصل کردہ ہے اس نے تیمور کو یقین دلایا کہ اگر اس نے یہ شہد کھا لیا تو بہت جلد اس کی طاقت بحال ہو جائے گی تیمور نے اس بڑھے شخص کو سونے کے سکے دینے چاہے مگر بڑھے شخص نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا اے امیر میں یہاں شہد بیچنے نہیں آیا بلکہ میں تو تمہاری خدمت انجام دینے کی نیت سے آیا تھا تیمور نے اس شخص کو شکریہ کے ساتھ رخصت کر دیا اور اگلے کئی دن تک اس کا دیا ہوا شہد کھاتا رہا اور اسے اسے واقعی اپنے اندر توانائی محسوس ہونے لگی اس وقت سے لے کر آخری دم تک تیمور کو جب بھی کمزوری محسوس ہوتی تو وہ تھوڑا سا شہد کھا لیتا اور اس کی کمزوری دور ہو جاتی تیمور چونکہ علم کا قدردان تھا اور اہل علم کی خوب تقریم کیا کرتا تھا اور ان کی محبت سے فائز حاصل کیا کرتا تھا لہٰذا اس کی خواہش تھی کہ اس بڑھے شخص کے ساتھ بھی نشستیں رکھا کرے تاکہ اس کے علم سے فائز حاصل کر سکی مگر وہ دار البجرد میں زیادہ دیر تک ٹہر نہیں سکتا تھا کیونکہ تاؤن اس کی فوج کو تیزی سے لپیٹ میں لے رہا تھا تیمور نے بیمار سپاہیوں کو دار البجرد ہی میں چھوڑا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ سپاہیوں کو وہیں رہنے دیا اور انہیں ہدایت کی کہ ان بیمار سپاہیوں میں سے جو سہتیاب ہو جائیں انہیں سمرقند روانہ کر دیا جائے اور جو مارے جائیں تو انہیں وہیں تفن کر دیا جائے جس دن تیمور دار البجرد سے رخصت ہونے لگا اس دن وہی بوڑھا شخص اس سے ملنے آیا جس نے اسے شہد کا تحفہ دیا اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا تھا وہ شخص کہنے لگا اے امیر تم کہاں جا رہے ہو تیمور نے کہا میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں وہ کہنے لگا اے امیر اگر تم اپنے ملک واپس لوڑ گئی تو تمہارے وطن کے سارے باشند تاؤن میں مبتلا ہو جائیں گی ماں سوائے ان کے جو ہر روز شہد کھانے کے عادی ہوں تیمور نے کہا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میرے ملک کے لوگ ہمیشہ شہد کھاتے ہیں وہ بوڑھا شخص کہنے لگا ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ اپنی فوج کے سارے سپاہیوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے پہلے دھونی دو تاکہ تاؤن کی بو ان کے بدنوں سے دور ہو جائے تیمور نے اس شخص سے دریافت کیا میں اپنی سپاہیوں کو دھونی کیسے دوں بوڑھے نے کہا کسی ایسی جگہ جا کر ٹہر جاؤ جہاں بڑے بڑے کمرو والے گھر بنے ہوئے ہوں اور پھر وہاں خوشک جھاڑیاں لانے کا حکم دو اپنے تمام سپاہیوں کو ان کمروں میں جمع کرو اور ان کمروں میں بہت ساری خوشک جھاڑیوں کو جلا دو اگر ان جھاڑیوں پر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیا جائے تو اور بھی اچھا ہی اس سے ان جھاڑیوں پر لگی آگ سے زیادہ دھوان اٹھے گا اور وہ جلدی جل کر ختم بھی نہ ہوں گی تمہارے سپاہیوں کو اس دھوے میں مسلسل دس روز تک ہر روز ایک گھنٹا رہنا ہوگا تیمور نے بڑے شخص کو بتایا کہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے سپاہی دم گھٹنے سے ہلاک ہو جائیں مگر وہ معمر شخص کہنے لگا اس کمرے کے دروازوں کو کھولا رہنے دینا اور جلائی جانے والی جھاڑیوں کی تیداد بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر تم مسلسل دس روز تک ایسا کرتے رہو تو تمہارے سپاہیوں کے جسموں سے تاؤن کی بھو نکل جائے گی اور جب تم لوگ خوارزم پہنچو گی تو تم سے ملنے والے لوگ اس بیماری کا شکار نہ ہوں گی ورنہ تو یہ موزی مرز تمہارے پورے ملک میں پھیل کر ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر ڈالے گا تیمور نے ایک بار پھر بڑھے کو کچھ رقم دینے کی کوشش کی مگر بڑھے نے اس بار بھی منا کر دیا اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک قینات پسند شخص ہے اور اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے اس پر راضی خوشی زندگی بسر کرتا ہے اس کا ایک باغ اور کھیت تھا جو اس کے گزارے کے لیے کافی تھا اس کے بعد تیمور اپنی فوج کے ساتھ دارال بجرت سے روانہ ہو گیا چونکہ اس وقت تک موسم تبدیل ہو کر سرد ہو چکا تھا تو وہ اپنی راہ میں آنے والی ان سہراؤں کو عبور کر سکتے تھی جو فارس اور خوراسان کے درمیان واقع تھی تاہم بیماری نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا تھا اور کوئی ایسا دن نہ گزرتا کہ جب ان کی فوج کے چند سپاہی بیمار نہ پڑ جاتی جب کوئی راستہ نہ بچا تو وہ لوگ کاریز عرب نامی ایک گاؤں میں رک گئی تھی اور تیمور نے اپنی سپاہیوں کو دھونی دینے کا فیصلہ کر لیا اس گاؤں کو کاریز عرب کے نام سے اس لیے بکارا جاتا تھا کہ اس گاؤں میں امیر عرب نامی ایک سردار نے زیر زمین پانی کے نالے بنوائی تھی جن کے ذریعے گاؤں کے لوگ پانی حاصل کر پاتی تھی اس جگہ ایک قلعہ موجود تھا جس میں دو بڑے استبل بنے ہوئی تھی چنانچہ تیمور نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ باری باری ان استبلوں میں دھونی لینا شروع کر دیں اور اس دوران جبکہ سپاہی دھونی لینے جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے گھوڑے باہر سہرہ میں باندھی رکھی جب مسلسل دس روز تک روزانہ ایک گھنٹہ دھونی کا عمل مکمل ہو گیا تو وہ لوگ اس گاؤں سے آگے بڑھ گئی اس کے بعد تیمور کی فوج کا کوئی سپاہ بی مار نہ پڑا اور یوں لگا کہ جیسے اس بوڑے شخص کا کہا حرف بحرف درست ثابت ہوا ہو اور سپاہی تعاون کی بو سے آزاد ہو گئی ہوں چنانچہ وہ لوگ سمرقن پہنچ گئے اور تیمور نے وہاں پہنچتے ہی فارس کے حاکم کو خط لکھا کے اس بوڑے شخص کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اس قدمت کے بدلے جو اس نے تیمور کے لیے انجام دی ہے اس نے آئندہ پانچ برسوں تک کے لیے فارس میں رہنے والے تمام مجسیوں کا خراج معاف کر دیا ہے لیکن فارس کے حاکم نے کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیج کر یہ خبر سنائی کہ وہ بوڑھا شخص وفات پا گیا ہے اور اس کا جنازہ مجسیوں کے مخصوص دخمے میں رکھ دیا گیا ہے تیمور نے فارس کے حاکم کو ہدایت کی کہ تمام مجسیوں کو اس کے فیصلے سے آگاہ کر دی اور انہیں سمجھا دی کہ ان کے مذہبی پیشوانی جارال بجرد میں امیر تیمور گورگین کے لیے جو خدمت انجام دی ہے اس کے بدلے میں فارس کے تمام مجسی اگلے پانچ سال تک خراج دینے سے معاف ہیں اپنے وطن پہنچ کر تیمور شہر قیش کی طرف چلا گیا تاکہ دیکھ سکے کہ اسے اس کے منصوبے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہی یا نہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے تیمور اس شہر کو دنیا کا خوبصورت اور آباد ترین شہر بنانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ دنیا کے کسی بھی شہر میں پائی جانے والی خوبصورتی اس کے شہر قیش میں یقجہ ہو جائی جس دن تیمور قیش میں داخل ہوا تو وہاں سڑکوں پر جن کی چوڑائی 170 فیٹ تھی پیدل ہی چل نکلا تیمور نے ہر گھر پر دستک دی اور اندر داخل ہو کر دیکھا تاکہ شہریوں کے عطوار زندگی سے آگاہ ہو سکے اور یہ جان سکے کہ آیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے یا نہیں تیمور نے دیکھا کہ قیش کے سارے گھر امدہ تعمیراتی مواد سے بنے تھی اور ان گھروں کے لوگوں نے اپنی زندگی سے مقمل طور پر مطمئن ہونے کا اظہار کیا شہر کا ایک حصہ ابھی بھی زیر تعمیر تھا چنانچہ مزدور معامار سنگتراش اور ماہر کاریگر جنہیں تیمور دنیا بھر سے جمع کر کے وہاں لائیا تھا شہر کے اس حصے میں عمارتیں تعمیر کر رہی تھی تیمور نے ہدایت کی کہ شہر میں تمام تعمیراتی کام اس کے ہندوستان کے سفر کے لوٹنے سے پہلے مقمل کر لیے جائیں اس کے بعد وہ دنیا کے تمام بادشاہوں کو اپنے شہر قیش پر بطور مہمان مددو کرنا چاہتا تھا تاکہ انہیں اس دور کے خوبصورت ترین شہر کا نظارہ کروا سکی قیش کا معاینہ کرنے کے بعد تیمور سمرقن چلا گیا تاہم اپنے معمول کے مطابق اس نے شہر میں دس روز سے زیادہ قیام نہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہر میں زیادہ عرصہ قیام اسے آرام پسند بنا دے گا اور پھر اس کے لیے سہرہ میں قائم فوجی چھاؤنی میں قیام کرنا مشکل ہو جائے گا تیمور آرام اور عیش و عشرت سے اس لیے گریزان تھا تاکہ وہ بقو بھی جانتا تھا جو بھی سلطان یا سپہ سالار عیش و عشرت اور آرام پسندی کا شکار ہو جائے تو وہ خود بخود مٹی میں مل جاتا ہے یا پھر ایک طاقتور دشمن سامنے آتا ہے اور اس کے آرام پسند جسم کو خاک میں ملا کر خون آلود کر دیتا ہے چنانچہ تیمور نے ٹھیک دس دن کے بعد شہر چھوڑ کر بیابان میں فوجی چھاؤنی قائم کی اور ہندوستان کی سفر کی تیاریاں شروع کر دیں جن دنوں وہ لوگ ہندوستان جانے کی تیاریاں کر رہے تھے تو تیمور کے سپاہی جمعہ کے دن کے سوا ہر روز باقیدگی سے جنگی مشقیں انجام دیتی تیمور خود بھی بلا ناکہ ان مشقوں میں شریک ہوتا تیمور اس بات میں یقین رکھتا تھا کہ اس کے بدن کو بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح مشقوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کا بدن سستی اور قاہلی کا شکار ہو کر قوت اور پھرتی سے محروم نہ ہو جائے تیمور کافی عرصے سے ہندوستان جانے کا منصوبہ بنائی ہوئے تھا اور اسے علم تھا کہ ہندوستان کے دو راستے ہیں ایک راستہ خوراسان، زابلستان، مکران اور توران سے ہو کر گزرتا ہی اور دوسرا راستہ جو وہ اختیار کر سکتا تھا وہ قابلستان سے گزر کر غور اور سکندریہ کی طرف سے تھا جو گھومتا ہوا ہندوستان لے جاتا اگر تیمور خوراسان، زابلستان، مکران اور توران کا راستہ اختیار کرتا تو اسے کافی طویل فاصلہ تائے کرنا پڑتا توالت کے علاوہ اس راستے میں لقو دق سہرہ اور خوشک خطہ ارز موجود تھا اور کئی مقامات پر پانی کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا ایک بڑی فوج کو ان سہراؤں سے گزرتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اسی وجہ سے تیمور نے ہندوستان جانے کے لیے قابلستان، زکندریہ اور غور کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہ راستہ توالت میں کم تھا اور اس راستے میں ہر جگہ پانی بھی دستیاب تھا مزید یہ کہ پہلا راستہ اختیار کرنے پر تیمور کو بھی مقامی حاکموں سے لڑائی بھی لڑنی پڑ سکتی تھی تیمور اس بارے میں قطعی لاعلم تھا کہ توران کا حاکم اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا اور آیا وہ اس کی فوج کو توران سے گزر کر ہندوستان جانے دے گا یا تیمور کو جنگ کے ذریعے اپنا راستہ صاف کرنا ہوگا اگر جنگ کی صورتحل پیدا ہو جاتی تو اس سے تیمور کے ہندوستان پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی اور اس کی فوج بھی کمزور پڑ سکتی تھی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی صورت میں بظاہر اس راستے میں کوئی دشمن نہ تھا دوسرے لفظوں میں کابلستان غور اور سکندریہ کے حکمرانوں سے اس کی کوئی دشمنی نہ تھی اور ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور عبدال کلزائی تھا جسے تیمور نے پہلے شکست دے دی تھی اور بعد ازاں جان بخشی کر کے اسے دوست بنا لیا تھا اس کا ذکر پچھلی اقصاد میں گزر چکا ہے چنانچہ تیمور نے عبدال کلزائی کو ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ میں مستقبل میں ہونے والی ایک لڑائی کے لیے تیری مدد چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے سپاہی بہت بہت در ہیں اور میری بہت مدد کر سکتے ہیں میں جس ملک سے جنگ لڑنے جا رہا ہوں وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اگر میں اسے فتح کرنے میں کامیاب رہا تو میں تیرے سپاہیوں کو اس ملک میں مال غنیمت لوٹنے کی کھلی چھٹی دے دوں گا مگر جنگ کے بعد تمام انام اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا میں تمہیں اس قدر ہیرے اور سونا دوں گا کہ تیری آئندہ آنے والی دس نسلیں بھی اسے خرچ کرتی رہیں تو ختم نہ ہوگا تیمور نے ختم ابدال کلزائی کو تحقید کی تو جتنے بھی غور سپاہی مہیا کر سکے تو اتنا ہی اچھا ہے مجھے توقع ہے کہ باٹشاہ غور کم از کم بیس ہزار سپاہی فراہم کر دے گا اور یہ کہ جس دن میں ملک غور میں داخل ہوں گا اس دن سے میری مہم کے ختم ہونے تک غور کے سپاہیوں کے تمام اخراجات میرے ذمہیں ہوں گے اگر باٹشاہ غور چاہے تو میں یہ اخراجات پیشگی ادا کرنے کو تیار ہوں جواب میں ابدال کلزائی نے لکھا میں جانتا ہوں تم کہاں جنگ لڑنے جا رہے ہو تم نے پہلے ہی اس کا ذکر مجھ سے کیا تھا جب تم غور میں تھے میں تمہارے لیے بیس ہزار سپاہی فراہم کرنے کو تیار ہوں مگر میرے زیادہ تر سپاہی ایسے ہیں جو بال بچے دار ہیں اور انہیں کسی بھی مہم پر جانے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی اگر تم انہیں جنگ کے لیے اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں انہیں کچھ معاوضہ پیشگی دینا ہوگا ابدال کلزائی کے جواب میں تیمور نے لکھا کہ وہ ان سپاہیوں کی نصف سال کی تنقواہیں پیشگی ادا کرنے کو تیار ہے تاکہ یہ سپاہی اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بلکل مطمئن ہو کر میدان جنگ میں اتریں تیمور ہندوستان کی سرزمین میں اس وقت داخل ہونا چاہتا تھا جب وہاں موسم برسات ابھی شروع نہ ہوا ہو چنانچہ یہ باتیں مدنظر رکھتے ہوئے اس نے کابلستان کی طرف سفر کا آغاز کر دیا